وہ ملک جہاں فوج پولیس اور کوئی سیاسی پارٹی نہیں جرائیم کی شرح زیرو پھر بھی شہری ناخوش کیوں حکومت نے انوکھا منصوبہ بنا لیا نیوزیلینڈ کے قریب بحر القاہل میں ایک جزیرے پر واقع نیو نامی ملک کا رقبہ محض دو سو ساڑ مربع کلومیٹر اور عبادی سترہ سو کے لگ بھگ ہے ملک کا زیادہ درقبہ جنگلات پر مشتمل ہے لیکن زیادہ لوگوں کا ذریعہ معاش ماہی گیری ہے اگرچہ یہاں لیندن نیوزیلینڈ کی کرنسی میں ہوتا ہے لیکن یہ خود مختار جزیرہ ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیو ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کے مسائل بڑے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو مالی وسائل کا ہے خاص طور پر تعلیم اور روزگار کی سہولتیں بہت محدود ہیں سترہ سو کی عبادی ملک کے لیے اتنی آمدنی پیدا نہیں کر سکتی جس سے ملک کی ضروریات پوری کی جا سکیں لوگ نیو کو چھوڑ کر نیوزیلینڈ اور دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں انیس سو ساٹھ کی دہائی میں نیو کی عبادی پانچ ہزار سے زیادہ تھی جو اب گھٹ کر سترہ سو کے لگ بھگ ہو گئی ہے بہت چھوٹا ملک ہونے کے باوجود کچھ چیزیں اسے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں منفرد بناتی ہیں اس ملک میں فوج اور پولس نہیں ہے لیکن ایک ہائی کورٹ ہے جس کے تین ججز ہیں نیو میں جرائم کے واقعات کی شرعہ تقریباً صفر ہے بیرونی جارہیت سے بچاؤ کا معاہدہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہے نیو ایک جمہوری ملک ہے جہاں ہر تین سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے جس میں وزیراعظم کا چناؤ کیا جاتا ہے لیکن یہاں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے ملک کے دار الحکومت علوفی کی عبادی ایک ہزار نفوز پر مشتمل ہے علوفی میں ایک انٹرنیشل ائرپورٹ بھی موجود ہے تہم اس کا رنوے چھوٹا ہے یہاں ائر کنٹرول کا نظام نہیں ہے پائلیٹ کو اپنی بصیرت اور سوچ بوجھ کے مطابق جہاز اتارنا اور اڑانا پڑتا ہے بحر القاہل کے ایک دور افتادہ حصے میں نیوزیلینڈ سے دو ہزار چار سو کلومیٹر کے فاصلے برواقے اس جزیرے کو بھی آب و ہوا کی تبدیلی سے خدرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جزیرے کی سمندری حدود کی مچھلیوں پر غیر قانونی بیرونی ماہی گیر شبے خون مار رہے ہیں جزیرے میں میٹھے پانی کی سطح گھٹ رہی ہے جس پر قابو پانے کے لیے نیو کی مالی ضروریات بڑھ رہی ہیں جس کے لیے حکومت نے اپنے علاقائی پانیوں کی سرپرستی بیچنے کا منصوبہ بنا لیا ہے ستمبر دوہزار تئیس میں نیو کے وزیراعظم نے اس منصوبے سے متعلق کہا تھا کہ اپنے ملک کے سمندری پانیوں کے تحفظ کے لیے بہت سنجیدہ ہیں اور اس کے لیے انہیں دنیا بھر سے سرپرستوں کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ جزیرے کی سمندری حدود کے چالیس فیصد علاقے کو عالمی صدا پر سرپرستی میں دے دیا جائے وہ سمندر کو کسی بڑے ادارے کی سرپرستی میں دینے کے بجائے اس کے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا کر عام لوگوں کو اس عمل میں شامل کرنا چاہتے ہیں نیو کے وزیراعظم ٹیگی لگی کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے ایک مربع کلومیٹر کے یونٹ بنائے گئے ہیں جن کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار ہے کوئی بھی شخص صرف ایک سوارتالیس ڈالر سے بیس سال کے لیے ایک مربع کلومیٹر کی سرپرستی لے سکتا ہے رپورٹس کے مطابق اس منصوبے کے ذریعے نیو کی حکومت کو ایک کروڑہ سی لاکھ ڈالر سے زیادہ رقم ملنے کی توقع ہے جسے وہ اپنے سمندری حدود کے پانیوں کو آلودگی تیزابیت اور غیر قانونی ماہی گیری جیسے مسائل سے بچانے پر صرف کر سکیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے